موسیقی کہیں چھپ کر خدا مند کا کلام سن رہا اور اس نے صرف خدا کا کلام سن رہا اور خدا مند نے کیا کہا مباری تھے وہ جو غنقین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے اور میں اسے اس طرح سے سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس سچ سے جب خدا کے بیٹے شسو ناصری کی آواز سنی ہو اور اس نے اپنے دل میں اس پاک کو تھان لیا تھا یہ شچ جو بول رہا ہے یہ فقی اور فریسیوں کی طرح نہیں مولا بلکہ جو یہ کلام کر رہا ہے اسے یہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور جب خدا مند کے سمسی نے یہ کہا کہ مباری کے وہ جو غنقین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے تو آپ پہ بتانا یہ چاہتا ہوں یہ گوڑی جو اپنی فیملی سے کٹا ہوا تھا یہ گوڑی جو اپنی فیملی سے دور تھا اس نے اپنے دل کے اندر اس بات کو سوچ لیا کہ جب یہ اوپر سے نیچے آئے گا میں اس سے کہوں گا کیونکہ اس کی آواز کے اندر قدرت پائی جاتی ہے جو مجھے شروع سکتا ہے اور مجھے شفا دے سکتا ہے اس کوڑی نے اس بات کی پروا نہیں کی کہ اس وقت رول اور ریکولیشن کے مطابق اگر کوئی کوڑی لوگوں کے سامنے آ جاتا تو لوگ اسے پتھر مار کر سنسار کر دیتے ہیں اس نے اس بات کی پروا نہیں کی بلکہ جیسے ہی زندہ خدا کا اکلو تھا بیٹا شسورہ سکتا ہے پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا اور اس نے سامنے آ کر اس سے یہ کہا کہ آئی خداون اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے کوڑ کی بیماری چاندے وہاں بیماری تھی اور یہ بیماری انسان کو اندر ہی اندر سے کھاتی تھی اگر کسی کو کوڑ لگ جاتا اس کے کان گرنا شروع ہو جاتی ہے اس کا ناک اس کا ناک ٹوٹ جاتا اس کی امومنیا گرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن مدانہ یہ چاہتا ہوں اس نے کسی چیز کی پروا نہیں کی بلکہ اس نے خدا کا کلام سنا اور اس نے یسو مسیح ناصل سے یہ کہا کہ آئی خداون اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا اور خداون نے اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا اور اس کا کوڑ چھاتا رہا وہی خدا جو آج سے دوہزار سال پہلے جب اس زمین پر تھا وہ لوگوں کے لیے ترس سے بھر جاتا تھا وہی خدا آپ کے لیے بھی ترس سے بھر جاتا ہے کیونکہ وہ خدا نہیں ہے وہ ہمارا باپ ہے اور جب باپ کے پاس بچے جاتے ہیں تو پھر اتھارٹی اگر باپ کی خدا کی بھی ہے باپ کا دل بچوں کے لیے ترس سے بھر جاتا ہے خدا اگر ہم سمجھ کے اس کے پاس جائیں گے ہی ایز امائی تھی ہی ایز اپاورفل وہ بھدی کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر ہم بیٹی یا بیٹا بن کر اس کے پاس جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ آئے خداول میری زندگی کے اندر یہ کمی یہ غلطی یہ غنا ہے وہ اب بھی آج بھی اس نے دو ہزار سال پہلے آپ کے لیے جان کا فیدیہ دے کر اس نے آپ کو بچایا ہے اور وہ آج بھی آپ سے پیار کرتا ہے اس کا خون آج بھی تازہ ہے کیونکہ وہ زندہ ہے موسیقی موسیقی